نحمده ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم صدق اللہ لزیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و صحبہی و بارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و على آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے فرمایا النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم فرمایا یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں و ازواجہ امہاتهم اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم میں داخل ہونے والی ہر خاتون ہی بڑی شانوں والی وہ پاک باز اور بلند بخت خواتین جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضری کا شرف ملا وہ جو حضور کی ازواج مطاہرات ہیں اللہ تعالی نے انہیں بڑے ہی درجات عطا فرمائے لیکن ان خواتین میں سے سیدہ خطیدت القبراء رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انفرادی شان رکھتی ہیں باقی تمام بھی کئی شانوں میں منفرد ہیں کئی کئی مقامات میں منفرد ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام تین دن تک ریشمی کپڑے میں تمہاری صورت لپیٹ کے لاکے مجھے دکھاتے رہے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک باز خاتون سے فرمایا عائشہ یہ جبریل کھڑے اور تمہیں سلام کہہ رہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے بڑی شانیں عطا فرمائیں اور سب سے بڑی شان یہ تھی کہ وہ رب کے حبیب کی محبوبہ تھی نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خود فرمایا کہا فاطمہ تمہارے باپ کو عائشہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے انفرادی عظمتوں سے نوازا انفرادی شانوں سے نوازا ان کو اللہ تعالی نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائیں حکیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سید عائشہ صدیقہ کے فضائل تو ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں ان کے فضائل تو درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں اللہ تعالی نے انہیں بڑی عظمتوں سے شانوں سے نوازا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کو اگر کسی دینی مسئلے میں اشکال ہوتا تھا تو وہ جا کے اپنا مسئلہ سید عائشہ صدیقہ سے حال کروایا کرتے تھے اللہ تعالی نے انہیں اتنا علم اتا فرمایا تھا کہ صحابہ اکرام اپنے مسائل جا کے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حل کراتے کیوں اس لئے کہ انہوں نے دین مدینے والے رسول سے لیا تھا انہوں نے ڈریکٹ حضور سے دین حاصل کیا تھا فیض یاب ہوئی حضور سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا انہوں نے امت میں تقسیم کیا ہزاروں کی تعداد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات ہمارے سامنے موجود ہیں حضرت حکیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از آدم تئیدم از آدم تئیدم یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کائنات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی عالمہ فاضلہ خاتون کوئی نہیں ہوئی انفرادی علم اللہ تعالی نے انہیں اتا فرمایا لوگ ان سے مسائل پوچھتے لوگ ان سے بات کرتے پھر علم تھا اور علم کے ساتھ اللہ تعالی نے انہیں تقوی کی توفیق عطا فرمائی تھی صحبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے ان کے اندر اللہ تعالی نے وہ خوبیاں جو تعلیم امت کے لیے اور ہماری عثماء کی وہ شانے جن پر ان کی ولاد عمل کرے تو وہ اللہ کے قریب چلی جائے حضرت عربہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب سخی غاتون تھی ستر ہزار دینار میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھے سارے انہوں نے اللہ کے رستے میں خیرات کر دئیے لیکن جب میں نے ان کے اپنے کپڑے دیکھے تو ان کو پیوند لگے ہوئے تھے ستر ہزار دینار خیرات کر رہی اپنے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے ایک لاکھ دینار ان کے پاس تھا ان کی خادمہ کہتی ہے سارا ہی سید آشاہ صدیقہ نے خیرات کر دیا میں نے کہا امہ جی کوئی ایک دینار رکھ لیتی آپ کا روزہ تھا میں کچھ کھانا لے آتی آپ کھا لیتی تو فرمانے لگیں کہ پہلے یاد کراتی تو شاید میں رکھ لیتی تو سب بانٹ دیا اللہ کے رستے میں حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ ایسار حضور سے سیکھا امت کو سکھایا فرماتی ہیں ہم کوئی مجبور تھے فاقع کرنے پر حضور کے در دولت پر تو خدا کے فضل سے بڑی نعمتیں آتی تھی لیکن حضور ساری ہی رب کے رستے میں خیرات کر دیا کرتے تھے ان کے اندر پھر اتنا ایسار کا جذبہ پیدا ہوا اتنا انہوں نے ساری زندگی اتنی خیرات کی اتنا ایسار کیا کہ گمبد خضرہ کا وہ حجرہ نور جس میں حضور علیہ السلام کا وہ نورانی مزار ہے جس پر ستر ہزار فرشتے صبح درود و سلام پڑھتے ہیں ستر ہزار شام کو پڑھتے ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ملکیت تھا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اس میں حضور کی مقدس تدفین ہوئی پھر میرے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی تدفین ہوئی پھر ایک قبر کی جگہ باقی تھی میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی لیکن قربانی کا جذبہ ایسار کا جذبہ ایسار تھا کہ جناب عمر کو زخم لگا انہوں نے اپنے بیٹے کو کہ اکبر کے پہلو میں لیٹ جاؤں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے جا کے کہا تو وہ رو پڑی کہنے لگیں کوئی اپنی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا پر عمر سے کہنا جاؤ میں نے تمہارے لئے ایسار کیا اتنا جذبہ قربانی کا ان کی طبیعت میں پیدا ہوا اور پردے کا یہ حال تھا امت کی بیٹیوں کو انہوں نے باپردہ اور باوقار رہنے کا یہ انداز بتایا کہ سیدہ عشاء صدیقہ فرماتی ہے حضور سید عالم علیہ السلام میرے حجرے میں تدفین ہوئی حضور کا وصال ہوا وہیں دفن ہوئے تو میں بغیر پڑھ دے کے جاتی تھی حضور میرے شہر ہیں اور پھر جا وہاں جناب صدیق اکبر کی قبر مبارک بنی تو وہ میرے والد تھے میں بغیر پڑھ دے کے جاتی تھی اور جب وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قبر بنی تو پھر میں نے پردہ کر کے جانا شروع کیا اس لیے کہ عمر میرے لیے محرم نہیں تھے میں پردہ کر کے جاتی تھی تو حضرت عائشہ صدیق قومت کی بیٹیوں کو بتاتی ہیں کہ میں تو مزار پہ جاؤں مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں میں تو حضرت عمر کے مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں اور تم بغیر پڑھ دے کے بازار چلی جاتی ہو وہاں تم چلی جاتی ہو سرعام چلی جاتی ہو یہ میار دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے امت کی بیٹیوں کو عبادت انہوں نے اس طرح کی تقوی انہوں نے اس طرح کا تھا کہ آپ کے بھانجے فرماتے ہیں کہ ساری رہاتی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتی تھی ساری رہاتی مسلح آباد رہتا تھا پھر بھی ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں ارز کیا انہوں نے یارسول اللہ میری بخشش کی دعا کر دیں میرے گناہوں کی معافی کی دعا کر دیں یہ آجزی ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دیں اے اللہ عائشہ کے ظاہری بھی معاف کر دیں باطنی بھی معاف کر دیں اگلے بھی معاف کر دیں پچھلے بھی معاف کر دیں اتنی خوش ہوئیں کہ مسکراتے مسکراتے حضور کی گود میں آگئیں صحیح ابن حبان میں موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس دعا پہ تو بڑی راضی ہوئی ہے نا یارسول اللہ میں بڑی راضی ہوئی ہوں تو دیکھنا حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے امت پر کتنا کرم ہو رہا ہے حضور نے فرمایا تو بڑی راضی ہوئی ہے نا یہ دعا سن کے کہ اللہ اس کے ظاہری بھی معاف کر دیں باطنی بھی معاف کر دیں اگلے بھی معاف کر دیں پچھلے بھی معاف حضور میں بڑی راضی ہوئی ہوں تو حضور فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں یہ دعا اپنی ہر نماز میں اپنے ہر امتی کے لئے کیا کرتا ہوں یہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے یہ دعا نصیب ہو رہی ہے غریبوں کا بھلا کر رہی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ نیولاد کا بھلا کر رہی ہیں امت کا بھلا کر رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت گرمی میں بھی عرفہ کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا اپنے پر پانی چڑک رہی تھی تو کسی نے کہا ماں جی اس گرمی میں روزہ رکھنے کی اور نفلی روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی تو آپ فرمانے لگی تمہیں پتہ ہے حضور نے فرمایا جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے سارے سال کے گناہ ماف کر دیا جائیں تھوڑی دشواری ہوئی تو کیا ہوا اس کیفیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے شانے عطا فرمائی عظمتوں سے نوازا ان کو اللہ نے بڑی بلندیوں سے نوازا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ بطور ناز کے فرمایا کرتی تھی کہتی تھی دس خوبیاں لوگوں مجھے وہ ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی حضور کی زوجہ کو نہیں ملی سب کی الگ الگ خصوصیات ہے نا سب کی الگ الگ شانے انفرادیت ہے فرماتی تھی دس چیزیں مجھے ایسی ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی اب ما جی وہ کونسی تو فرمانے لگی میرے علاوہ حضور نے کسی کواری عورat سے نکاہ نہیں کیا پھر فرمانے لگی میرے علاوہ حضور کی کوئی بیوی ایسی نہیں کوئی اہلی ایسی نہیں جس کا باپ بھی مہاجر ہو جس کی ماں بھی مہاجر ہو اور پھر فرمانے لگی لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو رب کریم نے میری برات اور میری پاک دامنی کا اعلان عرش سے جاری فرمایا ہے عرش سے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں اٹھارہ آیتیں سورہ نور کی نازل ہوئیں پھر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانے لگی میں ہی وہ خاتون ہوں کہ نکاح سے پہلی ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے حضرت جبریل میری صورت لا کے حضور کو دکھایا کرتے پھر فرمانے لگی میں ہی وہ عورت ہوں میں ہی وہ حضور کی آئلیا ہوں کہ جس برطن سے حضور غسل کرتے تھے مجھے بھی اسی سے غسل کرنے کا شرف حاصل ہو جاتا تھا پھر فرماتی ہیں لوگو یاد رکھو میں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہوں کہ میں حضور کے سامنے سوئی رہتی تھی حضور تحجد کی نماز پڑھتے رہتے تھے گویا جو انوار و تجلیات تحجد کے وقت وہاں نازل ہوتے تھے مجھے بھی اس میں سے خیرات ملا کرتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں یہ میرا ہی مقام ہے کہ حضور میرے بستر میں ہوتے تھے اور حضور پر وہی نازل ہو جایا کرتی پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ہی وہ مقام دیا کہ حضور کا نورانی وجود میری گود میں تھا جب نبی پاک نے وصال فرمایا فرمانے لگی میں ہی وہ خوش نصیب ہوں کہ میری باری تھی جب میرے نبی پاک کا وصال ہوا اور دسوے نمبر پر فرمانے لگی لوگو میں ہی وہ خوش قسمت ہوں کہ جس کے حجرے میں رسول پاک علیہ السلام کو دفن کیا گیا قیامت تک جس پر لوگ سلام بھیجیں گے جسے گمبد خضرہ کہا جاتا ہے یہ وہی مقام ہے جو حجرہ آشاہ صدیقہ کہلایا کرتا تھا اللہ تو سید آشاہ صدیقہ کے صدقے ماہوں پہ فضل فرما بہنوں کے نصیبیں اچھے فرما اور بیٹیوں کو برکتیں عطا فرما آخر دعوی یعنی الحمدللہ رب العالمین